سر آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اب ہم ذکر کر لیتے ہیں زمنی انتخاب ہوا اور نون لیگ نے اس میں جو ہے وہ یعنی کہ ایک دہر ہے دیکھے زمنی انتخاب جو ہے کیا یہ درست ہے شاید صاحب کے لازمی ہے کہ جس کی حکومت ہے وہ جیتے گا خود امران خان صاحب جیتے ہیں ان کے دورے حکومت میں وہ زمنی انتخاب ہار رہے تھے پشاور سے آر گیا تھے آپ دیکھیں ڈسکا سے آر گیا تھے ایکزاکلی ڈسکا میں آر گیا وہ ذمنی انتخاب ہار رہے تھے کوئی نہیں ہوتا اور بڑی اس کے بار تو بڑی کوشش یعنی الیکشن کمیشن نے جو ریپورٹ جاری کی ان افسروں کے خلاف کاروائی کی جائے جو داندلی میں ملوث ہیں تو میرے خال ہائی کورٹ نے اس میں کچھ مداخلت کر کے پھر ریورس گیر لگا دیا اب دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے جو بائی الیکشن تھے نا ان میں وہ جوش و خرش عام طور پر ہوتا نہیں ہے جو عام انتخابات کے موقع پر ہوتا ہے لوگوں پتہ حکومت قائم ہو چکی ہے تو جو مخالف ہوتے ہیں وہ اسی طرح جذبات ان کے دھیمے پڑے ہوتے ہیں تو اب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ میرا خیال ہے کہ بڑی تعداد میں نہیں نکلے یعنی حالات جو ہیں انہوں نے کو کوئی ڈیمورلائز کیا ہے یا آپ سمجھیں کہ وہ ان کے ہاتھوں کوئی مشکل یعنی جباؤ میں ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے مگر جو ترن آؤٹ ہے آپ دیکھ لیں ڈیڑا اسماعیل خان میں سولہ فیصد ہے باجوڑ میں بیس فیصد ہے یعنی جو پی ٹی آئی کے اپنے علاقے ہیں مضبوط گرد سمجھ جاتے ہیں اور سر باجوڑ کا یاد ہے آپ کو وہاں تو الیکشن ہوا نہیں تھا اور وہاں پر انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ جو جانبا ہوئے تھے ریحان زیب ان کے بھائی کو مبارک زیب کو ٹکٹ نہیں دیا درست ہے وہاں اپسٹ ہو گیا درست اس میں ہم نہیں جا رہے تھے ٹھیک ہے ٹر نوٹ کی بات کرو ٹر نوٹ دیکھیں آپ سولہ فیصد جی ہاں ڈیر اسماعیل خان میں آپ دیکھیں لاہور میں ایک انہ ایک سو انیس میں اٹھارہ فیصد بلکل اچھا قصور میں ایک سو انیس انہ جی اس میں پنتالیس فیصد جہاں سے جیتے تھے دیکھیں آپ کمبر شہداد کورٹ میں انہ ایک ون نائنٹی سکس بائیس فیصد بائیس فیصد آپ دیکھیں ایک قومی اسمبلی میں اور اسی طرح سوائی اسمبلی میں دیکھ لیں پنجاب کی نقیشنیں دیکھیں طلعہ گنگ میں طلعہ گنگ میں ٹر نوٹ اٹھتیس فیصد اٹھتیس فیصد گجرات میں ترتالیس فیصد وزیرہ باد میں ترتالیس فیصد ناروال میں پنتالیس فیصد اچھا بھکر میں تریسٹھ فیصد شیخ اپورہ میں ترتالیس فیصد لاہور میں تیرہ فیصد آپ بتائیں لاہور میں تیرہ فیصد اور لاہور میں ایک سو انچاس میں تئیس فیصد ایک سو سنتالیس میں تیرہ فیصد اور پی پی ایک سو اٹھاون میں لاہور میں انتالیس فیصد اور لاہور میں ایک ست چونسٹ میں اکتالیس فیصد اور رحیم جارخہ میں دو چھتیس فیصد ڈیرہ غازی خان میں پنتالیس فیصد اب آپ دیکھیں جو دہی علاقے ہیں اچھا اب آپ غور کر لیں باجوڑ میں سوائی اسمبلی میں سولہ فیصد اچھا کوہارٹ میں چوبیس فیصد اب بلوچستان میں دیکھیں خوزدار میں خوزدار میں پڑ گیا تریپن فیصد بی این پی جی تھی یہاں سے اور لسپیلہ میں چالیس فیصد اور قلعہ عبداللہ میں سیونٹی نائن پرسنٹ یہاں پر ری پولنگ ہوئی تھی ری پولنگ ہوئی تھی اب یہ یہاں تو پتہ نہیں کیا جادو کی چڑھی ہے دیکھیں جو جو آپ دیکھیں جو دہی علاقے ہیں وہاں زیادہ ووٹ پڑے ہیں مگر دیکھیں آپ یہ خود جو پی ٹی آئی کے اپنے نکستے ہیں اپنے صوبے میں ہیں کے پی کے میں دابطے کی ٹرن اوٹ کتنا کم رہا ہے تو پنجاب میں تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اگرچہ کہ ایک تو موبائل سروس بند کر دی گئی نیٹ کے اوپر پابندی لگا دی گئی یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی مگر وہ حضور پیش کیا جاتا ہے دعشت گردی کا خطرہ ہے سر بیسیکلی جو اپوزیشن ہے نا وہ پی ٹی آئی یا سنی تیارت کاؤنسل جو بھی نام دے دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ہے اٹھ فروری کا اس پہ کیا کہنا ہے ذرا سن لیں عمر ایو صاحب کیا فرما رہے تھے ذرا سنائیے جی تو عمر ایو صاحب اور بریسٹر گوھر صاحب دیکھیں ان کی جذبات اپنی جگہ ہے ان کے دیکھیں یہ جو کمپین ہے کوئی کمپین نہیں چلی جلسے نہیں ہوئے اجازت نہیں ملی یہ تو درست ہے نیٹ نہیں تھا ٹیلی فون نہیں تھا یہ بھی درست ہے لیکن پولنگ اتمنان سے ہوئی ہے اور ایک جگہ ایک شخص جہاں بہاق ہو ناروال میں ڈنڈا سر پہ پڑھا ڈنڈا مارا کسی پی ٹی آئی کے کارکن نے مسلم لیگ کے کارکن پہ یہ کہا گیا بزرگ کارکن کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں بھاگ ہوئے اور اب آپ یہ بیکھئے کہ جو روننگ ہوئی ہے کوئی بڑی شکایت سننے میں نہیں آئی گجرات سے آئی ہیں سر گجرات میں تو الگ کہانی ہے نا وہ بات کرنا اچھا تھی گیا مگر بڑے کوئی ایسا الزام نہیں لگا کوئی وہاں کٹھے ہو اس کے بعد فورٹی فائیو کے فام کا بھی کو مستہ پیدا نہیں ہو گنتی ہو گئی فام جاری ہو گئے لوگوں نے جمع کر لی ایک جگہ پہ ہوا سر وہاں پر وہ پریزائڈنگ افسر نے صبح ہی سائن کروالی ہے وہاں وہ تو پھر ان کی بات ہے پھر ان کی پھر جو ہے وہ زائر تنقید ہوئی بڑی ٹھیک تھا کرنے بھی چاہیے تو ان کو لیکن اس کے خلف کاروائی ہونی چاہی پریزائڈنگ افسر تو بات یہ ہے اب وہ تو عظمہ گیلانی ہے کیا ہے نا عظمہ بخاری عظمہ بخاری تو جناب خوشش ہے بابلی ہوئی جا رہی وہ تو کہتی ہماری جو پرفارمس ہے بس لوگوں نے اس پر قربان ہو گئے لوگ اس کے اوپر اور ہماری بی بی مریم نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو دو مہینے میں تین مہینے میں پرفارم کیا ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے لیکن بات یہ ہے بائے کرتے ہیں لوگ اس طرح سے یہ کہ جی بھئی اب دعویٰ کرنے میں کیا ہے اہل سیاست اب عمر یو بار گوھر صاحبی تو دعویٰ کرنے ہیں ان کو بھی حق ہے ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی سرکاری مشینریز ان کو بھی دعویٰ کا حق ہے ان کو بھی دعویٰ کا حق ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے یہ الیکشن جو تھے آٹھ فروری سے مختلف تھے کیونکہ اس میں فارم فورٹی فائی جاری ہوئے گنتی ہوئی اور اس کا نتیجہ لوگوں تک پہنچا پہنچا اور یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہوئی عام طور پر جو اپوزیشن ہے وہ اس طریقے سے الیکشن نہیں لڑتی جو حکومتیں بن چکی ہیں تو ایک ڈیمورلائیزیشن بھی تو ہوتی ہے نا اس بائی الیکشن سے حکومت تو بدلی نہیں ہے لیکن بہرحال اب اگر یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے بجائے دعوے کرنے کے اور کوسنے دینے کے اگر یہ آپس میں بیٹھ جائیں تو میں تو رہنا سنواللہ صاحب کو سن رہا تھا وہ بھی بڑے محذب انداز میں گفتگو کر رہے تھے مچاللہ اور کہہ رہے تھے بھی بیٹھے ہیں آئے ہمارے ساتھ ملاقات کریں اور ہم آپس میں تیگ کر لیتے ہیں اور کوئی رولز آف تی گیم ان پر عمل ہو کیسے ہو انسار عباسی صاحب نے بھی خبر دی سر کہ وہ کوئی تین شخصیات ہیں وہ چاری ہیں الیکشن کمیشن کو محصر ہونا چاہیے وہ ہمارے انسار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ بھئی تین شخصیات ہیں وہ سرگرم ہیں ایک سے وہ بھی ملے ہیں تو ہو سکتا ہے دو عزرہ اور ایک ریٹائر کوئی ہو سکتا ہے لوگ کوشش کر رہے ہوں گے ایک اصل بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں پنجابی کا محاورہ ہے جو گریں ہاتھوں سے ڈالی جاتی ہیں وہ داتوں سے کھلتی ہیں تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں وہ تو عدالتوں میں ہیں عدالتیں ان کا فیصلہ کر لیں گی وہ تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے لیکن جو مقدمے واپس ہو سکتے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں وہ ہونے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بی بی بشرا جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے ان کو کیا فائدہ ان کو جیل میں رکھنے کا وہ کہتے کہجہ تنہائی میں رکھا ہوا بھئی آپ ان کے رہا کریں ان کی زمانت پر ان کو رہا کریں حکومت کے وکیل کے چاہیے کہ وہ مخالفت نہ کرے زمانت کی اگر مقدمہ تو چلتا رہے گا تو یہ مطلب کوئی پانی جو ہے چھڑکا جائے پھر جو لوگ قید ہیں ان کے بارے میں نو مئی کی قیدی جو ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھا جائے کچھ حسن سلوک کیا جائے کوئی جائزہ لیا جائے جو لوگ جو لوگ ایسی پکڑے گئے ہیں وہ معمولی سے نعرہ بازی پر ان کو کوئی کافی انہوں نے جیل کاٹ لی ہے تو میرے خیال ایسے اقدامات کرنے کی درورت ہے کچھ لوگوں کے نام جو ایسی ایل میں تھے جس میں عمر ایوب بغیرہ بھی شامل ہیں ان کے بھی نکال دیا اب یہ ان کے نام بھی نکال لیا ابھی عمر ایوب صاحب تقریق کر رہے تھے کہ بھی ہم آپ اقتدار پہ ہیں کل ہم ہوں گے اور چار پانچ مہینے بعد ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ جس طرح جمشت دستی صاحب اور دوسرے لوگ جس طرح باجے بجا رہے ہیں جس طرح باتیں کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں نا اپنی بھی کر رہے ہیں اسمبلی کی بھی کر رہے ہیں لوگوں کی بھی کر رہے ہیں پھر صلیقے سے بات کریں ابر صدر مملکت جو ہے ٹھیک ہے اتجاج کریں ان کے اوپر لیکن جو مدرگوں کا احترام بھی تو ہوتا ہے نا اتجاج کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا سر آج علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بات کی میں ذرا سنانا چاہتا ہوں وہ دیکھیں وہ خان صاحب سے متعلقوں نے کیا کہا علی امین گنڈاپور صاحب نے دکھائیے جی کہہ رہے ہیں خان صاحب نے منع کیا ہے اداروں سے تصادم کرنے سے اچھی بات ہے